یہاں پر اگر آپ اس اکاؤنٹ کی ارننگ دیکھیں انیس سو ڈالر سے لے کے انتیس ہزار ڈالر تک یہاں پر منتلی ارننگ ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پر اس اکاؤنٹ کی ارننگ دیکھیں سات سو چالیس ڈالر سے لے کے گیارہ ہزار ڈالر تک ان کی منتلی ارننگ ہے اس کے بعد یہ تیسرے والا دیکھیں بارہ سو ڈالر سے لے کے انیس ہزار ڈالر تک ان کی ارننگ ہے پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں 680 ڈالر سے لے کے 10 ہزار ڈالر تک یہ بھی منتھلی ارنڈ کر رہے ہیں کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی روزانہ کے ہزاروں روپے کمائیں اور وہ بھی اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ میتھرڈ سکھا دوں وہ چیزیں جو کہ یہ والے چینل کر رہے ہیں وہ چیزیں جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے چینل کو گروہ کر رہے ہیں کیسے یہ ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں کہاں سے یہ سکرپٹ لیتے ہیں کہاں سے یہ فوٹوز ویڈیوز لیتے ہیں کس طریقے سے یہ وائس کو ریکارڈ کرتے ہیں کس طریقے سے یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں کس طریقے سے یہ اپلوڈ کرتے ہیں کیسے یہ تھم نیل بناتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر میں بھی آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتا دوں اتنا ہی مزا جائے تو جی ہاں آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ویتر سکھانے جا رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی اسلامی واقعات کا چینل بنا کے مہانہ کے دو سے تین لاکھ روپے اور اس سے بھی کہیں زیادہ ارن کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی جتنی بھی پرابلمز ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز ریکارڈ کرنا نہیں آتی آپ لوگوں کو ڈیٹا نہیں ملتا ہے آپ لوگوں کو ساؤنڈ کا نہیں پتا چلتا ہے آپ کو نہیں پتا میوزک کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے کس طریقے سے چینل بنایا جاتا ہے کسے ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ہی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں چلے آپ اپنی وائس بھی اوریجنل نہیں ریکارڈ کرنا چاہتی تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اپنی وائس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں لیکن کہ آپ کی آواز بھی پہچانے نہیں جائے اور آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہو یہ کام نہ صرف آپ لوگوں کی دنیا سوارے گا بلکہ آپ لوگوں کی آخرت بھی سوارے گا بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے شروع میں تھوڑا سی آپ کی محنت لگے گی آپ لوگوں کو بہت مشکل چیزیں بھی لگیں گی لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ ڈیلی روٹین میں یہ سارے کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی اچھا یہاں پر دیکھیں یہ پانچ اپلیکیشنز آ رہی ہیں آپ نے ان کو انسٹرال کر لینا ہے ہم نے انہی اپلیکیشنز کے ذریعے آج کی ویڈیو کریئٹ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ آدم سے محمد تک آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہ والے ہمارے پاس ایک فولڈر آ رہا ہے امبیاء اکرام انسائکلیو پیڈیا یہ ہمارے پاس دوسرا فولڈر آ رہا ہے مطلب یہ دو بکس ہیں پہلی بک کے اوپر اگر میں کلک کر لیتی ہوں تو یہاں پر میرے سامنے یہ پوری بک آ گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتی جاؤں گی یہاں پر یہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی یہاں پر یہ ساری فہرست مزامین بھی آ رہی ہیں سارے ٹاپک آپ کو شروع میں بتائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے پیج نمبر بھی آ رہے ہیں آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کر کے ڈائریکٹ کسی پیج کے اوپر بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میں نے 55 پیج کو سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر میں 55 پیج کے اوپر آ گئی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی جو بھی آپ واقعہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کوششن ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سمپلی اس کا سکرین شوٹ لے لینا ہے ایک واقعہ آ رہا ہے کابیل اور ہابیل کا میں نے سمپلی اس کا سکرین شوٹ لے لینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا سکرین شوٹ لے لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایمج سرچ مینج ہو آ رہا ہے آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ امیجز کو سرچ کر لینا جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے قرآن پاک سرچ کیا ہے تو میرے سامنے بہت ساری امیجز آگئی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے جہنم کی آگ سرچ کیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے میرے سامنے کافی ساری جو ہیں وہ امیجز آگئی ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کروم پہ آ جانا ہے کروم پہ آکے آپ نے سرچ کرنا ہے پگزا بے یہاں پر میں نے پگزا بے کو اوپن کر لیا ہے اگر آپ اس کی اپلیکیشن انسٹرال کرنا چاہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میرے سامنے یہ آپشن بھی آ رہا ہے آپ نے سمپلی یہاں پر سرچ امیجز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جیسے میں سرچ کرتی ہوں قرآن اسلامک تو یہاں پر میرے سامنے جو ہے وہ کافی زیادہ امیجز آ جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ یہاں پر فری امیجز ہیں میرے پاس جن کو میں انسٹرال کر سکتی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر ویڈیوز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہاں پر آل امیجز کے بجائے ویڈیوز کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آ جائیں گی اسی طرح سے آپ مسلم یا اسلامیک بیگراؤن یا پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو بھی آپ کی ورڈ لکھیں گے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے امیجز آ جائیں گی جیسے یہاں پر میں لکھتی ہوں کراؤڈ آف پپل تو یہاں پر میں نے ویڈیوز کو سرچ کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے کافی سارے ویڈیوز آ گئی ہیں جو کہ کراؤڈ کے حوالے سے ہیں بھی ایمیج ہے جو بھی ویڈیو ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کو اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے آپ کے سامنے ریزولیشن آ رہی ہے کہ کتنے پکزلز میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹین ایٹی سب سے بیسٹ رہے گا اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور اچھے طریقے سے یہ ہو جاتا ہے میں یہاں پر سمپلی ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کروں گی اور یہاں پر میرے سامنے یہ والا آپشن آ جائے گا میں اس کو کراوس کروں گی یہاں پر دیکھیں میرے سامنے ڈاؤنلوڈ کو آپشن آ گیا ہے میں سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گی اسی طرح سے آپ باقی بھی ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ کرنا چاہیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یہ والی ویب سائٹس پیگزلز کے نام سے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد سیم آپ نے جیسے پکزا بے کے اوپر سرچ کیا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے یہاں پر بھی سرچ کرنا ہے یہ سرچ بار آرہا ہے اور یہاں سے ویڈیوز کو سلیکٹ کر لینا ہے سیم وہی طریقہ ہے ویڈیوز پچرز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا یہاں پر دیکھیں جیسے میں ایک ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا رہی ہوں یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کر دیں اور یہ جو ایڈ آرہا ہے اس کو آپ سمپلی یہاں سے کروز کر دیجئے سیم اسی طرح سے ویڈیوز ہیں یہاں پر دیکھیں میرے سامنے بہت ساری ویڈیوز آگئی ہیں آپ جون سے بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں جیسے یہ میرے سامنے ایک ویڈیو آرہی ہے یہاں پر ایرو کو آپشن نظر آرہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر آپ اس کے بھی سائزز دیکھ سکتے ہیں جس بھی سائز میں آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں میں یہ ایچٹی سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور ڈاؤنلوڈ سیلیکٹڈ سائز کے اوپر کلک کر دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں میرے سامنے یہ والی بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر آجانا ہے کیاپ کٹ کے اوپر کیاپ کٹ کو اوپن کر لیجئے اور جتنے بھی ہم لوگوں نے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے سٹوری نکال لی ہے اور اس کے لیے ویڈیوز اور امیجز نکال لی ہے ہم نے وہ ساری ڈاؤنلوڈ کر لی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر نیو پروجیکٹ کے اوپر آنا ہے اور نیو پروجیکٹ کے اوپر آنے کے بعد جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میں نے نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کیا ہے جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتی ہوں یہاں پر میرے سامنے ویڈیوز اور اس سائٹ پر فوٹوز آ جائیں گی تو میں نے جو فوٹوز اور ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کی ہوں گی میں نے وہ سمپلی یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ یہاں پر ایک یہ ویڈیو آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو میں نے فوٹوز میں سے فوٹوز سیلیکٹ کی ہیں وہ میں یہاں پر ایڈ کر لوں گی اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہیں یہ پلس کا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کر کے اور ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپلی یہاں پر اوورلے کا جو آپشن آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایڈ اوورلے کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہ جو سٹوری ہم لوگوں نے جس کا سکرین شوٹ لیا تھا وہ والی سٹوری کا پیج ہم لوگوں نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں میرے سامنے یہ پیج آگیا ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتی ہوں تاکہ یہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ میرے سامنے وہ سارا پیج آگیا ہے اور میں اس کو یہاں سے پکڑ کے اس کو ڈریک کر کے لمبا کر لوں گی تاکہ جہاں تک میں بولوں وہاں تک یہ میرے سامنے رہے ٹھیک ہے اب یہاں تک کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر آڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ ریکارڈ کو آپشن نظر آرہا ہے سمپلیس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کے سامنے یہ سارا اوورلے آرہا ہوگا آپ لوگوں نے جس یہاں سے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا شروع کرنا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کابیل اور حابیل کا قصہ ہے اور ہم تم کو سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام سے بہت اولاد ہوئی انہی میں دو بیٹے کابیل اور حابیل تھے کابیل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماباب کا کہنا نہیں مانتا تھا تو یہاں پر اس طریقے سے میں نے یہ ریکارڈنگ کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ٹک کر کے اس کو سیف کر لوں گی جیسی میں سیف کرتی ہوں اب لیٹس پوسٹ جیسے میں نے یہ سارا پڑھ لیا جتنا بھی لکھا ہوا تھا تو میں نے کیا کرنا ہے اپنے اور Perlux کے اوپر جانے ہے یہاں پر یہ بالے ایڈ کیا تھا ٹکس اس کو سلیکٹ کرنا ہے جیسی میں اس کو سلیکٹ کروں گی یہ نیچے بارے سامنے آپشانز آ رہے ہیں یہاں پر یہ ایڈیٹ کا اپشن ہے میں نے اس کو دلیٹ کر دینا ہے اب ہوا کیا که دلیٹ کرنے سے جو میں نے وائس ریکارڈ کی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کے پر دیکھ سکتے ہیں یہ بولی وایس جو میں نے یہ ریکارڈنگ کی یہ رہ گئی ہے اور جو میں نے اوپر سے دیکھ کے پڑا تھا وہ میں نے ریموف کر دیا ہے اب آپ نے اپنی ریکارڈنگ کے اکارڈنگ یہاں پر آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے جیسے یہاں پر قرآن پاک کی بات ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا کلپ قرآن پاک کر ڈالا پھر یہاں پر ایک یہ ایمیج لگا دی ہے پھر یہ ایمیج لگا دی ہے پھر اس کے بعد ایک یہ لگا دی ہے ویڈیو اور یہاں سے لیٹس پوز میں نے اس کو بھی کم کرنا ہے مطلب چھوٹا کلپ بنانا ہے تو میں یہاں سے سپلٹ کے اوپر کلک کروں گی اور باقی کو دیلیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اگلا کلپ آ جائے گا سیم اسی طرح سے میں نے اس کو آدھا رکھنا ہے تو میں نے اس کو بھی سلیکٹ کر کے یہاں سے سپلٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور باقی کو دیلیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے ایک ویڈیو کو ریڈی کر لینا ہے اگر آپ لوگ text add کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو سمپلی آپ لوگوں نے t کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر آکے آپ لوگوں نے text کو add کرنا ہے یہاں پر میں اس کو got it کر دیتی ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ add text کو option نظر آرہا ہے یہاں پر آپ لوگ اپنا text add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے fonts مل جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ کوئی اور بھی font install کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے font پہ آنا ہے اور فونٹ پہ آکے یہاں پر ایڈ فونٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور پلس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر اپلوڈ فائل کا آپشن آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ لوگوں کا فونٹ پڑھا ہوا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر لے آنا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں میرے ایسٹی کارڈ میں پڑھا ہوا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو یہ ڈاؤنلوڈ کرنا بھی سکھاتی ہوں مشکل نہیں ہے تو میرے پاس یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہوئے ہوئے پڑے ہیں میں نے جیسے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں یہ والا فونٹ لے آئی ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہ آگے ہے میرے پاس فونٹ یہاں پر میں کچھ بھی لکھنا چاہ رہی ہوں جیسے میں یہاں پر لکھنا چاہ رہی ہوں اسلام علیکم تو یہاں پر میں نے ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر ٹیکسٹ کے اوپر آکے میں نے لکھ دینا ہے اسلام علیکم اگر آپ لوگ ان کے خود کے بھی فونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اب وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت سارے فونٹس مل جائیں گے یہاں پر دیکھیں آپ ان کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو اسلام علیکم کو جہاں پر رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں اور جتنی دیر تک آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ نظر آئے اتنا آپ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈراغ کر کے اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک کام اور کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں کو یہاں پر ایک میوزک آئٹ کرنا ہے جو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے نشید ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہاں سے کاپی رائٹ فری ملیں گے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ساؤنڈز میں آ جانا ہے اور ساؤنڈ میں آنے کے بعد یہ جو آپشن آ رہا ہے آپ کے سامنے گیالری کا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے یہاں سے آپ لوگوں نے اور نیچے آپ لوگوں کے سامنے وہ آ جائیں گے جو آپ کی گیلری میں پڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک اینیمیشن لگا لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر درمیان ہوئے کلک کرنا ان دونوں کے تو اس کے بیچ پر ٹرانزیشن لگ جائے گی جیسے بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پر اس کو سلیکٹ کیا آپ اس کی ٹائمنگ بھی بڑھا سکتے ہیں اگر اپلائے ٹو آل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سارے کلپس کے اوپر یہی والا جو ہے یہ لگ جائے گی ٹرانزیشن یہ دیکھ رہے ہیں اب سارے ٹرانزیشن اسی طرح سے چینج ہوں گی اور اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایک پر ڈیفرینٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو مینولی آپ لوگوں نے ہر ایک کے اوپر کلک کر کے اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد ایک اور چیز بتاؤں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کوپی رائٹ کا ایشو آ سکتا ہے کسی نے اپنا نام وغیرہ دیا ہو اور ویسے بھی یہاں پر یہ سائٹ والی سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی نظر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کو ایمیج کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے کوڑا کرنا ہے جیسے آپ کود پڑے کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے سامنے جو ہے وہکمپلیٹ اس کے اوپر آ جائگئی اس کے بعد امیج کلیے آپ لوگوں نے ایک ایڈٹنگ اور کرنی ہیں وہ کیا ہے آپ لوگوں نے ایمنج کو سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے بھی کٹھ کرنا ہے دوسری سائٹ پر لیا جیسے میں یہاں پر اس کو لے کر آ رہی ہوں اور یہ جو اوپر آپ کو پلس کو آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ ریڈ سو آپشن آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آگے کر لینا ہے اور جہاں پر آپ کا کلپ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پر کلپ اینڈ ہو رہا ہے تو آپ اپنی لائن کو اس کو یہاں پر لے آئیے پھر آپ نے اپنے کلپ کو ڈراغ کر کے دوسری سائٹ پر لے جانا ہے جیسے یہاں پر میں لے کے جا رہی ہوں یہاں پر لے جانے کے بعد یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی یہاں پر ریڈ لائن آگئی ہے اب کلپ آپ کا چلے گا کیسے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے آپ کا کلپ جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ موو ہو رہا ہے تو اسی طرح سے یہ والا کلپ ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں یہ والا کلپ ہے اب میں اس کو کیا کرتی ہوں اس کلپ کو میں کر لیتی ہوں تھوڑا سا زوم ان یہاں پر دیکھیں میں نے اس کلپ کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو زوم ان کرتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے زوم ہو گیا اب میں نے پلس کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد میں کلپ کے لاسٹ میں آ جاؤں گی یہاں پر یہ کلپ کا انڈ آ رہا ہے اور اینڈ میں کہاں پر کرنا چاہ رہی ہوں زوم آؤٹ کر کے کرنا چاہ رہی ہوں تو میں نے یہاں پر اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ ٹرانزیشن دوبارہ سے خودی سے سلیکٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک کمپلیٹ اینیمیشن آرہی ہے پہلے ہم نے جو لگائی تھی وہ لیفٹ سے رائٹ لگائی تھی اب یہاں پر زوم ان سے زوم آؤٹ کی لگائی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایفیکٹ میں آنا ہے اور ایفیکٹ میں آ کے یہاں پر باڈی ایفیکٹ میں آپ لوگوں کو بہت سارے ایفیکٹ مل جائیں گے جو کہ آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ پہلے میں سلیکٹ کرتی ہوں باڈی یہاں پر ہمیں باڈی ایفیکٹ کے اوپر آگی اور یہ ایک باڈی ایفیکٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایفیکٹ لگ رہا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو ایفیکٹ بھی آرہے ہیں ویڈیو ایفیکٹ بھی آپ اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ایک ایفیکٹ میں نے لگا دیا ہے اسی طرح سے آپ یہ والا ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنے ٹائم کے لیے یہ رکھنا چاہ رہے ہیں ایفیکٹ آپ یہاں سے اس کو ڈراغ کر کے چھوٹا لمبا جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کلپ کو کہیں ادھر ادھر کرنا چاہ رہے ہیں تو کلپ کو آپ لوگوں نے simply پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کے بعد جہاں پر آپ لانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ یہاں پر لا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ لوگ وائس کی اڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وائس کی اڈیٹنگ بھی آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے کلپ کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو آرڈیو ایفیکٹ مل جائیں گے جو کہ آپ اپنے وائس میں لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو وائس کریکٹر بھی مل جائیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ سنیے تو وہ جو ہے کانٹینڈ رائٹنگ اچھی کر سکتے ہیں اچھا options تو بہت سارے لیکن یہ depend کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کے اوپر اچھا options تو بہت سارے لیکن یہ depend کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کے اوپر اچھا options تو تو اس طریقے سے آپ دیکھیں اپنے وائس کو بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا ہے بلکل بھی نہیں پتا چل رہا ہے اتنی human voice لگ رہی ہے اور ہے تو یہ human ہی ہے اگر females اپنی voice کا بھی پردہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ لوگ اس طریقے سے اپنے channels بنا سکتے ہیں اور یہ channel monetize بھی ہوں گے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اس کے لیے editing کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے بنانا ہے ایک thumbnail thumbnail بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کی ویوز کو بڑھانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے گوگل کے پر آکے یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے اردو فونٹس جمیل نوری نستر ایک فونٹ بھی میں آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرنا بتایا ہے یہاں پر میں simply آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ فونٹ کو جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کسی بھی طرح کے فونٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ اردو میں ہو یا انگلیش میں ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے کی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہے یہاں پر میرے سامنے بہت سارے جو ہیں یہ فونٹس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کو آپشن بھی آ رہا ہے تو جو بھی آپ کو فونٹ اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے یہ والا انسٹال کرنا ہے یہ والا یوز کرنا ہے آپ نے simply اس کے نیچے جو یہ ڈاؤنلوڈ کو آپشن آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا کے بعد آپ نے تھوڑی تھی ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پاپ اپ آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کا آپ نے simply یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے within 2 اور 3 سیکنڈ آپ لوگوں کا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی فائل میں آنا ہے اور جہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوئا ہوا ہوا جیسے کہ فون سٹورج میں ہوتا ہے فون سٹورج میں آکے ڈاؤنلوڈ کی اوپشن میں آنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کی اوپشن میں آکے آپ نے اپنا وہ ٹوہنڈ ڈھوڈ لینا ہے یہاں پر دیکھیں یہ احمد احمد یہ میرے سامنے فونڈ آ رہا ہے آپ نے جیسے اس کے اوپر کلک کیا ہے یہاں پر نیچے دیکھیں کو ا中共 آرہا ہے اکسٹریکٹ آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے سلیکٹ فولڈر کرنا ہے سلیکٹ فولڈر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جہاں پر بھی یہ رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے میں سٹی کارڈ میں رکھنا چاہ رہی ہوں آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر اوپر پلس کو آپشن آرہا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا ایک نیا فولڈر بنا لینا اس کا نام رکھ لینا آپ نے یہاں پر میں نے جیسے نام رکھا ہے نیو اردو فونٹ اب اس کو میں نے اوکے کر دی اور یہ سب سے اوپر ہی میرے سامنے آگیا میں نے اس کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اور میں اوپن کر کے یہاں پر اب میں نے اس کو ایکسٹریکٹ کر دینا ہے ایکسٹریکٹ سے پہلے گی پوچھ رہا ہے کہ فائل کا نام آپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر میں اپنی فائل کا نام رکھ دیتی ہوں اردو فونٹ نمبر ون میں نے یہ رکھ دیا اور یہاں پر دیکھیں یہ میرا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آ جانا ہے پگزل لیب کے اوپر یہاں پر دیکھیں میں نے پگزل لیب کو کھول لیا ہے جیسے آپ پگزل لیب کو کھولیں گے یہ والا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ایمیج سائز میں آ کے کہ یہاں پر آپ نے سائز سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ نے رکھنا ہے یوٹیوب تھامنیل کا ٹھیک ہے یہ رکھ کے میں نے اوکے کر دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی ٹیکسٹ آئیٹ کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر اپنا ایک بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا ہے اس کیلئے آپ نے یہاں پر آجانا ہے اور فرام گیلری آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کوئی بھی آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے بیک گراؤنڈ کو ایڈ کر لیا ہے اب آپ نے یہاں پر ٹیکسٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر آکے آپ لوگوں نے ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جیسے میں لکھنا چاہ رہی ہوں اردو فونٹ تو میں نے یہاں پر اردو فونٹ لکھ لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے آگیا اس کو میں ڈریک کر کے یہاں لے آنگی تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں فونٹ کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر فونٹس میں آنا ہے اور فونٹس میں آنے کے بعد می فونٹس میں آنا ہے یہاں پر میں نے کچھ فونٹس انسٹال کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر فائل کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر آپ کا ڈاؤنلوڈ ہوا وہاں فونٹ پڑھا ہوا ہے جو ابھی ہم لوگوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے آپ لوگوں نے وہاں سے اس کو اپن کر لینا جیسے ایس ڈی کارڈ میں تھا اور یہ نیو اردو فونٹ کے نام سے تھا یہ دیکھئے اردو فونٹ میں نے اس کو اپن کر لیا اور یہاں سے سلیکٹ کر لیا ہے اب یہاں پر نیچے آپ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پر احمد احمد کا یہ آپشن نظر آ گیا ہے یہ پہلے یہاں پر نہیں تھا اب یہ آ گیا ہے تو سمپلی ہمارا یہ والا فونٹ بھی ایڈ ہو گیا ہے اوپر آپ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ فونٹ چینج ہو تب آپ بھی دکھا رہے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فونٹ چینج ہو گیا ہے اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں میں نے دو تین اور بھی کیا ہوا ہے جمیل نوری نستہ لے کے اردو فونٹ کے لیے یہ سب سے بہترین ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک میتھڈ بتا دیا ہے آپ لوگوں کو طریقہ سمجھا دیئے اب اس طریقے سے آپ کسی بھی طرح کا فونٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ایکسٹریکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ میرے فونٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے یوز کی ہے جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے یہ لکھ دیا ہے اسلامی واقعات والی ویڈیوز اس طریقے سے بنایا ہے یہ میں نے فونٹ بھی سلیکٹ کر لیا اور اس کا بیگراؤنڈ بھی لگا دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر نیو کے اوپر کلک کی ہے ٹیکسٹ کے اوپر اور یہاں پر اپنا ٹیکسٹ لکھا ہے اگین میں نے یہاں پر فونٹ میں آکے فونٹ چینج کر لینا ہے اب یہ انگلیش کا ورڈ ہے تو اویسی بات ہے مجھے انگلیش والے فونٹ لگانے ہیں جو کہ میں نے یہاں پر یوز کر لیا ہے اس طریقے سے میں نے یہ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے یہ کوپی رائٹ فری کا بھی جو ہے ایک یہ ٹیکسٹ آئیڈ کر لیا ہے یہاں پر background میں آکے میں اس کا background color change کر سکتی ہوں اب یہاں پر دیکھئے یہ یہاں پر میں نے import کے اوپر آکے یہاں پر اپنی picture import کر لی ہے اگر آپ لوگوں کی picture کے اوپر background remove نہیں ہے تو simply آپ لوگوں نے google کے اوپر جانا ہے remove bg search کرنا ہے پہلی website آ جائے گی اس کو open کیجے گا اور وہاں پر اپنی image کو upload کیجے گا جیسے آپ اپنی image کو upload کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے یہ آپ کے background کو remove کر کے دے دے گی simply یہاں نیچے سے آپ لوگوں نے download کے اوپر click کر کے آپ نے download کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر top پہ آکے آپ save project کر لی جیے project save کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس save reg آپ دوبارہ سے بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ image save کر لی جیے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت ہی اچھا thumbnail ready ہو گیا تو i hope یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی valuable رہی ہے یہاں پر میں آپ کو دو تین tips دینا چاہوں گی آپ لوگ یہ content جو آپ لوگوں کو photos ویڈیوز نکال دی ہوتی ہیں یہ آپ لوگ پنٹریٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں پنٹریٹ سے آپ کو کافی زیادہ data مل جائے گا اس کے لیوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں جو میں نے آپ کو چینل دکھائی ہیں انہی چینل کی آپ جا کے ویڈیوز کو دیکھیں گے ویڈیوز میں جو واقعات انہوں نے بیان کی ہیں ان واقعات کی آپ پوائنٹس بنا لیں اور پھر اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر کے ویڈیو بنا لیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ